جو فرینز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شاتی اور آپ کا شاہدت ہے ساتھ اس کیچن میں اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے فر فیفت شامبر کی ریشپی جو کی ہم سب ایڈلی بڑا اور ڈوشی کے ساتھ آنڈر کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی آئے گا جیسے کہ ہمیں باہر کی شامبر سے آتا ہے فر فیفت شامبر کی ریشپی کو لائشٹ تک دیکھئے گا چلیے بناتے ہیں پہلے ہم لیں گے ایک کپ مشہور کی ڈال اور آدھا کپ بنے لی ہے یہ تور کی ڈال آپ سب مشہور کی ڈال فیفت شامبر کی ڈال ارہر تور کو ارہر کی ڈال بھی بھولتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس ڈال میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈال دیں گے اس ڈال کو اچھے سے دھول لیں گے اچھے سے دھولنے کے بعد اچھے سے دھول لیں گے اس کے بعد ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے کم سے کم سایڈ میں رکھ دیں گے یہ ہماری ڈال دیں گے تھوڑا سا پھول بھی گئی ہے سوکڈ کر کے میں نے رکھی تھی اب اس ڈال کو کوکر میں ٹانسپر کر لیں گے اور کوکر میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں آدھ کریں گے تھوڑی سی سبجیاں سبجیاں ہیں یہ گاجر اور تھوڑی سی لوکی لوکی صرف ایک کٹوری کے قریب آپ اس میں چاہیں تو بینگن کردو اور ڈرم شٹکس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ایٹ کریں گے ایک سے دیر گلاس پانی پانی کو ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے فرنہ یہ کوکر کے باہر آنے لگتا ہے جیسے کی دار میں ہم ڈالتے ہیں پھر پیتے ڈالنا پھر ہم ڈال دیں اس میں آدھا چمچ نمک اور پھر اس کا کوکر ڈھکن بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد سکتے ہیں 3 ٹیٹی آنے تک تک پکنا ہے سبزیں جیدہ مہشی نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہماری دال یہ تیار ہے بلکل پرفیکٹ پکی ہے سبزیں جیدہ مہشی نہیں ہی ہیں ایسے ہم کو چاہیے ہوتی ہیں پھر ہم لیں گے کڑائی میں ڈالیں گے تیل دو سے ڈھائی چمچ دل کو گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ رائی مسترڈ یا سرسو بھی بولتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ میتھی دانا اس سے فلیور اچھا آتا ہے پھر اس کے بعد ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی ہنگ ایک پنچ پھر ہم اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا پیاج پیاج میں نے لمبا کٹا ہے اور یہ دو مرچیاں کٹی تھی میں نے ہری وہ بھی اس میں ڈال دوں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے پیاج کا کچھا پن رہنا چاہیے اس سے ہماری شامبر کا ٹیشٹ اچھا آتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کری پتے یہ آت دس کری پتے لیے ہم نے کری پتے ضرور ڈال لیے گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سامبر میں اور پھر اسے تھوڑا سا بھول لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے یہ دو کٹے ہوئے ٹماٹر ٹماٹر میں نے بڑے بڑے پیچے اس میں کٹے ہیں اور ان کو بھی ایک دوبار چلا لیں گے ایک منٹ کے لیے پھر ہم اس میں ڈال کریں گے ہم اس میں پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک نمک ڈالنے سے ہمارے ٹماٹر بہت ہی جلدے سافٹ ہو جاتے ہیں اور یہ آسانی سے پک جاتے ہیں چھار پچ منٹ میں پھر ہم اس کو ہلکا سا چلا کے پھر ہم اس میں ڈال لیں گے یہ دو ثابت لائم اچھ اور پھر اسے تھوڑا چلا لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈھک دیں گے چار پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے یہ دیکھیں کھولا میں نے کب ڈھککن اب یہ دیکھیں بلکل پگ گیا ہے اور اس کو ہم ایسے چلا لیں گے پھر دو تین منٹ کے لیے اور ہم سے پکانا ہے اس کو چلا چلا کر کے یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفل سا کلر آیا ہوا ہے آپ بھی گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا پھر اس دو تین منٹ کے لیے ایسے چلانے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے پیچ میں نے بڑے پیچے اس میں کاتے ہیں آپ کو اگر ساؤتھ انڈ پیچ مل جائے تو آپ اسے ڈال دیجئے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ ایملی کا پیسٹ اسے اس کا سامر کا ٹیسٹ ہوں کھٹا کھٹا ساتھ ہے کھٹا بہت پسند ہے ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے آپ اگر پیسٹ نہ مل پائے تو اس میں نیمبو کریں یا پھر ہمچول پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر اسے ہم اس کو ایسے چلاتے ہوئے پکا لیں گے پھر اس میں ہم ایک ڈالیں گے گھڑ گھڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ گھڑ ڈالنے سے اس میں کھٹا میٹھا سوار آتا ہے پھر یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ڈال پکائی تھی یہ دیکھیں ڈال گھاڑی ہو گئی ہے اس میں کیونکہ ہمیں پانی ڈالنا ہے ابھی اپنی حساب سے آپ پانی ڈال لیجئے زیادہ پانی بھی مت ڈالیے گا ایسے ابھی میں ڈالوں گے اس میں آپ دیکھ دیجئے گا سامبر کی کونسٹینٹی کیسی رہتی ہے اب لوگوں نے خود کھایا ہوگا تو آپ کو جیسی بھی پسند ہو ویسے سامبر تھوڑا پتہ ہی رہتا ہے یہ میں نے ایک ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو پھر سے ہم ایسے چلا لیں گے اور چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے چار سے پانچ منٹ تک اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ سامبر مسالہ آپ کسی بھی بلینڈ کا سامبر مسالہ ڈال دکھتے ہو پھر اس کو ہم اچھے سے ملا دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلہ رہا ہے اور ہاں دوستو اگر آپ کو سبجیں تھوڑا سا یہ بڑی جیسے تھوڑی سے لگ رہی ہیں آپ کو نہیں پسند ہے تو تھوڑا سا یہ متھانی سے میں نے میس کیا ہے آپ کے پاس اگر میس شروع تو ایسے تھوڑا سا جلا دیجئے تو پھر اسی میں تھوڑا تھوڑا سا میس دیکھ سکتے ہیں بات پتلا کر دیتے ہیں پھر شامبر کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اور نہیں زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے سامبر مطلب بھی سی کانسٹینسی میں سامبر ہونا چاہیے اور اس کو آپ لوگ ایسے اسی طریقے سے بنائیے گا اور یہ گڑ جو میں نے بتایا تھا وہ بلکل بھی مت بھولیے گا اسے کھٹا میٹا سواد آتا ہے اور یہ تیار ہے ہمارا شامبر آپ اس کو ایڈلی پڑا ڈوشا کسی کبھی ساتھ کھائیے اتنا ہی مزا آتا ہے اور آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں شاول کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے سامبر رائس بھی مجھے تو بہت پشند ہے اور مجھے باہر کا سامبر اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا گھر کا اچھا لگتا ہے آپ بھی بنا کے ضرور دیکھئے گا اور مطلب کھائیے گا دیکھیں گا کیسے مطلب کیسا ٹیسٹ آ رہا ہے پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ پھر ہم اسے ٹیسٹ پہ گاس کا فلم off کر دیں گے پھر ہم لیں گے تھوڑی سی ہری دھنیا اور اسی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہری دنیا سے کسی تھی بھی سبجی یا شامر کسی بھی چیچ کرنا ٹیسٹ دو گنا ہو جاتا ہے پھر ہم دو منٹ کے لئے دھک کر دیں گے پھر یہ گرمہ گرم شروع کریں گے ایڈلی کے شاہد آپ کو پتے مل جائیں گے کھانے کا سواہت دو گنا ہو جاتا ہے بہت مجاتا ہے میں نے تو آج بلکل ساؤھ انڈینیس ٹائل میں کھایا تھا اور آپ بھی نہ بیٹھ ہی ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے اور نہیں تو پھر کوئی بات نہیں پلیٹ تو ہے یہ سب کے گرمے آپ اس میں ہی کھائیے گا اور فرنس میرا یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئے اور سبسکرائب شروع کریے گا THANK YOU میرے ویڈیو کو لائک تک دیکھنے کے لئے THANK YOU